مدیدہ دیکھ کے دنیا بھول گئے آپ اتحاد کیا سبان اللہ کہنا بھول گئے دیکھئے مجھے پتا ہے کہ آپ نے سارا پیسہ راشد برکتی صاحب کو دے دیا ہے کم سے کم سبان اللہ تو کہہ سکتا ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا بھئی قاری یعنی صاحب کی مجید میں راشد رضا برکتی نے بہت اچھے چکلام قاری یعنی صاحب کی شاتی کے موقع پر جو ماحول دیرانیہ میں بنا تھا وہ آج بمیانہ میں بھی گیا بہت اچھے چکلام آپ نے سمات کی کچھ لوگ بہت محبت سے سن رہے تھے کچھ لوگ اناب اکرام دے رہے تھے کچھ لوگ سبان اللہ کہہ رہے تھے کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہے تھے کہ راشد بھائی اتنا پیسہ لے کر کس راستے سے جائیں گے ایک نہیں تو بس آپ شریک ہیں بہت محبت ہیں بہت اچھا جناب اصلاح علاہ وادی کہتے ہیں کہ لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے حضرات بہت محبت ہیں بہت محبت ہیں بچوں کو پیچھے کر دیں میرے سر پہ آکے بیٹھ جائیں جہاں جگہ میرے وہاں بیٹھ جائیں مجھے بہت تارہ سارہ سارہ کب تک کھڑے رہیں گے محبت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں یہ سرکار غوش یعظم کی محفل ہے اور آپ جو اعلان کئی دن سے سن رہے تھے حضرت زین الابدین کانپوری ابھی جو پڑ رہے تھے تو زین الابدین نہیں تھے بہت سے لوگ یہ سمجھ کے انام دینے آگئے ہیں کہ شاید زین الابدین کانپوری مائی سے ہیں ہے کی نہیں ابھی آپ نے برے لی شریف کے مہمان راشد رضا مرگزی کو سبھا دیا تھوڑی دیکھ بات مفتی کلفام صاحب کبلا کی تقریر ہونے والی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کانپور کا وہ عظیم شاعر جناب زین الابدین کانپوری بس ممبر شریف پر آنے ہی والے ہیں ان سے آپ کو بلا بار کریں آپ اہل کمیٹی کو بہت موارک بار کریں بہت اچھی محفل آپ نے سجائی ہے سکار غوثی آزم آپ پر کرم فرمائے غوثی آزم کے نام کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو سلامت رکھیں بس آپ محبت سے بیٹھ جائیں اب آئیے ایک تقریر بہت تھوڑے سے وقت بہت اچھی تقریر ہمیں آپ کو ملکل سمات کرنی ہے میں بس ایک شیئر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو ماحول جناب راشد ورزا مرکزی نے بنایا ہے آپ اس سے تکنا آگے بڑھ کر حضرت علامہ خالد علیہ تحسینی صاحب کو سمات کرنے کی تیار ہے شاعر کہتا ہے کہ فخر ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے فخر ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے شہرہیں گھنپدے خضرہ کی تلاوت کی ہے جس نے لوگ جتنے لوگ مدینہ شریف جلدی جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں میرے خاندان کے لوگ بھی اب بیدار ہو گئے ہیں باپ بھی بولتے سبان اللہ فخر ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے شہرہیں گھنپدے خضرہ کی تلاوت کی ہے اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے اور اس کو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ہی ایک غور شیر پڑھ دوں اور اگر ہوگی بھی تو میرا کیا بگاڑ لیں گے ہے کی نہیں اور اگر غوث آزم کے جلسے میں کسی کو تکلیف ہو جائے تو اس کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے آرہ حدود کی ستاہی یہاں بیٹے ہوئے ہیں باکر ہے ہم کو کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے شہرہیں گھنپدے خضرہ کی تلاوت کی ہے اس سے کرنا نہ کبھی تاج محل کی باتیں جسیں اس سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے اس کو جنت کا ٹکٹ ہاشن میں آنا دیں گے دل سے ماں باپ کی جس بیٹے نے صدمت کی ہے اس کو جنت کو ٹکٹ ہاشن میں آنا دیں گے دل سے ماں باپ کی جس بیٹے نے صدمت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں بس ایسے ہی بولتے رہیں اور بلکل میں نے سچ کہا کہ آپ کے اس جلسے کو دے کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو یہ کوئی لاک ڈاؤن یا کسی بات کا کوئی اثر ہوا ہے یا کسی ٹینشن سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ میرا دل کہتا ہے کہ سب غوثِ عاظر کے دیوانے بیٹھے ہیں اور غوثِ عاظر کے دیوانے کہاں رہتے ہیں ہمیشہ ایسے ہی مست ملنگ رہتے ہیں ایک شاعر لگاتا ہے کیوں ہواوں میں مہگ دی ہوئی پھلواری ہے کیوں ہواوں میں مہگ دی ہوئی پھلواری ہے ایسا لگتا ہے تیرا ذکر کہل جاری ہے میری عباد آ رہی ہے آپ تک آ رہی ہے اگر میری عباد آپ تک آ جائے تو آپ کے سبان اللہ کہنے کے بعد ممبر شریف تک آنے چاہیے اور اگر یہاں میری عباد نہ پہنچے تو آپ مجھے بتا دیں صلاة و سلام کے بعد انشاءاللہ وہاں میں سکھوں جاؤں جاؤں گا بس ایک آخری شیر غوثِ عاظر کے دیوانوں کے لئے پہتا ہوں کیوں ہواوں کو مہتی ہوئی پھلواری ہے ایسا لگتا ہے تیرا ذکر کہیں جاری ہے ساری دنیا ہے پریشان кто رونے سے مگر غوث بالوں سے بہت بور یہ بیماری ہے ساری دنیا ہے پریشان ساری دنیا ہے پریشان محبت سے جواب دیں زندہ باز نہیں چھوڑیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں میرے بھائی نے نعرہ لگایا پرپردگارِ عالم ان کو جلد از جلد مدین شریف کی حاضری اتا ہو اور جن لوگوں نے ان کا نعرہ میں ساتھ دیا ہے نعرہ کا جواب دیا اللہ ان کو بھی مدین شریف کی حاضری اتا ہو اور جن لوگوں نے نہ نعرہ لگایا ہے نہ نعرہ کا جواب دیا ہے ان کے بارے میں کاری آمین صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد دعا کی جائے گا محبت کے ساتھ آپ ازاد شریف ہو جائیں اب اب چونکہ مہت جات انشاءاللہ مفتی گلفان صاحب صاحب کا ممبر شریف پر تشریف لانے والے ہیں ان کے آنے سے پہلے آئیے آپ جس جس جوہ سے آزاد کانفرینز میں بیٹھے ہیں اس کانفرینز کے اگراز و مقاسد کو سمجھ لیں آپ یہاں آئے ہیں تو آنے سے آپ کا فائدہ کیا ہونا آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے جلسے کو سجانے کا مقصد کیا ہے ہم اور آپ جو مفلقِ آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اس نعرہ لگانے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے ہم جلسے میں جاتے ہیں تو جانے کا سبب کیا ہے ہم جو اولیاء کے مزارات کے حاضری دیتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ان تمام پر سوالات کے جواب کے لیے آئیے اس عالم کے پاس جاتے ہیں علم جس کی پہچان ہے خطیبِ اہلشنت خطیبِ نوجبان حضرتِ علامہ مولانا خالد سوزہ تحصیلی ساپتا لکھیم پوری پر شریف پر جرمہ کر رہے ہیں آئیے محبت کے ساتھ پورا مرمہ آگے سے پیچھے تک دائیں سے پائیں تک دونوں ہاتھوں کو فضا میں اُبھائے کر ان کا استنبال کر لیں اور زمانے کو پکا دیں کہ غوشی عزب کے دیبانے نہ تو زمانے کی حکومت سے کرتے ہیں نہ کسی بیماری سے کرتے ہیں جہاں رہتے ہیں آلہ حضرت کی زمان میں یہی اعلان کرتے ہیں ساتھ ہو تھے آدو جل کر مگر ہم تو رضا تم نے جد کر تمہیں سکرک کا سناتے جائیں گے آئیے محبت سے سکال کرو نعرہ تبیر سارے لوگ لگنا چاہیے کہ پمیانہ میں غوشی عزب کا جلسہ ہو رہا ہے محبت سے دونوں ہاتھوں کو ڈالے نعرہ تبیر نعرہ ویسالت جشنے سکالے غوشی عزب مسلمانہ نے پمیانہ مسکرہ حضرت حضرت علامہ خالد حضرت حسینی نعرہ ویسالت ایک لبے بھی چھتی نہ مدینے میں ملے قید ہو جاؤں تو کنجی نہ مدینے میں ملے آبے زمزم کا کٹورہ ملے ہاتھوں میں رہے شاہے ایک وقت کی روٹین نہ مدینے میں ملے حضرت علامہ خالد حضرت حسینی بائی ایک ملتبہ اور نبی کی بارگاہ میں جرد پاک پڑے اللہ ماشاءاللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلیم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور اچھی سماعتیں ہیں آفدرات کی اور مائی کا ایک کو ام نے احل کا کرا دیا تھا کہ میری بات آپ کو کلیئر سمجھ میں آئے ورنہ تقریر کر کے مولانا چلی رہے ہیں بعد میں کہیں خدارہ خدارہ یہ کیا ہو گیا گویا چنہ باجرہ ہو گیا کوئی بات سمجھ میں آئے تو فائدہ کچھ نہیں ہے ایک شیر پیش کر رہا ہوا آپ کا انتحار اے جانے والوں حضرت کوئی جائے نہ آپ دوسی آزم کی اس پیاری مقدس مہتن میں آئے ہیں ملائیدہ کریں شیر سنیں تمام علماء اکرام کی توجہات کا تعلیم کہ زندگی بنا لیں گے کہکے یا رسول اللہ زیرا بول دو نبی کرنی بانے زندگی بنا لیں گے کہکے یا رسول اللہ آپ بھی بولے سوال اللہ اچھا آگے والے تو سوال اللہ بول رہے ہیں لیکن پیچھے والی کھالی مو پھیلا کے کام چلا رہے ہیں کہ مولانا کو پتہ چل جائے کہ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں حضرات میں چل کے مولانا نبی کی محبت میں آئے ہو مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہو پیجمبر کی محبت میں آئے ہو کعوسی آدم کی محبت میں آئے ہو زندگی بنا لیں گے کہکے یا رسول اللہ زندگی بنا لیں گے کہکے یا رسول اللہ لب کو ہم منا لیں گے کہکے یا رسول اللہ اور چلنے والے چلتے ہیں چلنے والے چلتے ہیں نام اسے تیرے آقا ان کو ہم جلا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ ہم جلا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ ان کو ہم جلا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ حضرات اب نارے والے ہمیں ایک نہیں دکھ رہے ہیں ناشری فوری کیوں نارے بھی لگ رہے ہیں انشاءاللہ نارہ لگائیں گے دوست عدم کے دیوانے موجود ہیں زندگی بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ رب کو ہم بنا لیں گے کہہ کے یا رسول اللہ جلنے والے جلتے ہیں نام اسے تیرے آقا ان کو ہم جلا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ اور کربلا کربلا کی دھنتی پر یہ حسین کرتے تھے کربلا کی دھنتی پر یہ حسین کہتے تھے کربلا کی دھنتی پر یہ حسین کہتے تھے سر کو ہم کٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ سر کو ہم کٹا دیں گے کہہ کے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناشی صاحب نے ہی ناتے پاپ پڑی اچھا کہ یہ ناشریف نہیں ہے یہ ہی ناشریف ہے آپ اسی انداز سے سنیں حضرات اب نوہرم ایک شیرون دلائدہ کریں کچھ شیر پیش کرتا ہوں گوش آدم کے تعلق سے ملائدہ کریں کہ جناب پیر صاحب آقا کوئی یب ہو نہیں سکتا گوش آدم کے مالے والا بولو سبحان اللہ جناب پیر صاحب آقا کوئی یب ہو نہیں سکتا یہ وہ آقا ہے ان کا مشل پیدا ہو نہیں سکتا یہ وہ آقا ہی ان کا میشن پیدا ہو نہیں سکتا اور جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کہا جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کہا غلام ان کا کسی صورت سے رسلا ہو نہیں سکتا غلام ان کا کسی صورت سے رسلا ہو نہیں سکتا اور کمیٹی والوں گاؤں والوں گوش آدم کے نام پر جلسہ سجانے والوں گوش آدم کے نام پر مجید سے محبت میں آنے والوں یہ شکسنو قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارہ ہے قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارہ ہے غلام غوش عظم دے سہارہ ہو نہیں سکتا قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارہ ہے تاہی نجاز حق اللہ محبتوں سے نباز رہے ہیں قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارہ ہو غلامِ غوثِ عظم بے سہارہ ہو نہیں شنطہ میرے ملت کے نوجوانوں خود بے مسلمان کے بعد میں نے جس عید مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہمارا اور تمہارا رب ساری دنیاں کا پیدا کرنے والا سارے سنسار کو بنانے والا رب قائنات پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے جس نے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی سبحان اللہ اللہ قرآن میں بور فرماتا ہے جس نے نبی کی اتباع کی گویا اس نے میری اتباع کی برابرانے ملتی سلام آج دو سے آگر کی مجلس میں آئے ہو لیکن آئے پیارے اسلامی بھائیو جس طریقے سے تمام نبیوں میں میرے نبی کا مقام سب سے عالی ہے اس طریقے سے تمام اولیاء کے درمیان میرے نوشی اول کا مقام ہے میرے بلد کے نوجوانوں کو چولے دیراؤں ملاہی ہدا کرو نبی کے تعلق سے رب کتنی محبت کہتا ہے میرے پیغمبر سے برادرانے اسلام میری تقریح کو وار سے سباہ کرنے برادرانے اسلام بڑی محینت کرنا پڑتی ہے آپ ادھر 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 نہ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیو یار اگر ایک محفی سے کتا بھی گزر جاتا ہے تو لوگ اس کو حیرت سے ایسا دیکھتے ہیں کیسے کتا ہے کھڑے ہو کر خطیب اہل سنت ناشیر مسلکی آلہ حضرت خلیفہ سرکار تاہر ملت حضرت علامہ شاہ مفتی گلفام رضا صاحب علا رامپوری کی آمد آمد محبت سے استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن سرکار غوث و عظم علماء اہل سنت مسلک عالی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبان اللہ سبان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر آپ کا وہ معزز آپ متظر تھے وہ تشریف لائچوکے آپ تھوڑا سا آگے آجائیں تاکہ یہ بچے اپنے آپ کیسے ہو جائیں تھوڑا سا آپ قریب آجائیں ممبر شریف کے آپ جتنا قریب رہیں گے اللہ کی رحمتیں آپ کے مکان کے اتنا قریب ہو جائیں گے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں حضرت کے چہرے کی زیارت فرمائیں اور مولانا خالد رضا تحسینی صاحب کی تقریر سماعت کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ ممبر رسالت حضرت اللہ و مولانا مفتی گلفان صاحب قبلہ اللہ چکے ہیں انشاءاللہ بہت جلدہ فضلات ان کو سماعت کریں گے ایک مرتبہ سارا مجمع نویسی آدم کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سارا مجمع نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا سبحان اللہ حضران نبی کی محمد میں آئے ہو دوش آدم کی محمد میرا ہم کو جملے پیش کرتا ہوں رب کا اینات نے حضرت آدم کو پیدا کیا آدم سے فرمایا اے آدم تو بتا تو کون ہے پر بردگار آلم نے حضرت زکریہ کو پیدا کیا اے زکریہ تو بتا تو کون ہے پر بردگار آلم نے حضرت ایلیاس کو پیدا کیا اے الیاس تو بتا تو کون ہے پر بردگار آلم نے حضرت لود کو پیدا کیا اے لود تو بتا تو کون ہے پر بردگار آلم نے یاء کو پیدا کیا یاء کو بتاتہ کون ہے ان کی قسم سنو کہنا سنو weirdest طریب محم Ariel کو آدم کو پیدا کیا آدم سے فرم post نو کو پیدا کیا نو تو بتاتہ کون سکریہ کو پیدا کی آپ اے سکریہ تو بتا تو کار لودھ کو پیدا کیا اے لودھ تو بتا تو کار یحیاب کو پیدا کیا اے یحیاب تو بتا تو کار اللہ نے یوسف کو پیدا کیا اے یوسف تو بتا تو کار لیکن کسام رب پہ تعبہ کی جب باری آئی نبیوں کے تاجدار کی جب باری آئی امام و نبیہ کی جب باری آئی رسولوں کے تاجدار کی اللہ نے میرے پیغمبر کو پیدا کیا رب نے میرے رسول کو پیدا کیا جل رب نے میرے آئے کال کو پیدا کیا تو مصطفیٰ صرف فرمائے مصطفیٰ آج تم خاموس رہو گے اللہ بتائے گا مصطفیٰ کون ہے مصطفیٰ کم بتاؤ گے خدا سبان اللہ نعرہ تبین نعرہ رسالت جشن سرکار غوث عظم سبان اللہ سبان اللہ بھائی زندہ بہت زندہ بہت ہو چلی اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ آج تم خاموس رہنا آج اللہ بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ تم بتاؤ گے خدا کون ہے یا رحملت کے نوجوانوں نبی کی محبت میں آئے ہو کوئی جملے پیش کرتا ہو حضران دی محترمان کہیں گے مولانا آپ کو دیر نبی سے محبت کرو نبی سے محبت کرو ایران کا ملے گا میں کہتا ہوں لوگوں نبی سے محبت کرو گے رب بردگاہ تمہارے خاندان کو چبکا دے گا رب کائنات تمہارے کاروبار کو چبکا دے گا رب کائنات پارے اسلامی بھائیوں تمہارے خاندان کو چبکا دے گا آپ کہیں گے مولانا کئی زباہ کرتے ہو تو میرا یہی جباب ہوگا لوگوں آؤ شدی کے اکبر کا نام چبکنے لگا مولانا علی کا نام چبکنے لگا عثمان غنی کا نام چبکنے لگا حضرت بے طلحہ کا نام چبکنے لگا اوہ آگے آؤ امام حسین نے نبی سے محبت کی امام حسین کا نام چمکنے لگا اللہ کی قسم میں سلمانو قریب نماز نے نبی سے محبت کی قریب نماز کا نام چمکنے لگا اوہ آگے آؤ میرے گوش آدم نے نبی سے محبت کی گوش آدم کا نام چمکنے لگا سابیر پاک نے نبی سے محبت کی سابیر پاک کا نام چمکنے لگا بھاری سباک نے نبی سے محبت کی بھاری سباک کا نام چمکنے لگا مفتی آدم نے نبیش محبت کی میرے مفتی آدم کا نام چمکنے لگا جو اللہ حضرت کے نظر یاری سلامی بھائیو دیوز پر پرتی ہے کہ نبیش جو محبت کرتا ہے اس کا نام چمکنے لگتا ہے تو بریلی کے اچھے رازہ پیادے رازہ ہم سب کے رازہ امام حمد رازہ کہنے لگے یا رسول اللہ چمک تو جسے باتے ہیں سب پانے والے چمک تو جسے باتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلا حضرت جشن غسل ورا کانفرنس حضرت علماء خالد رداد احسینی سرزمین بمیانہ حضرت علماء مفتی غلفام صابر عمپوری نارے تکبیر نارے رسالت یا نبی کی محبت غوس کی محبت میں آئے ہوں ابھی سے محبت کیا نام چمکنے لگا غلاموں نے غوس آدم کی مجلس کو سجا دیا اللہ کی قسم کون ہو میرے غوس ذرا بیارے اسلامی بھائیو دیکھو ایک مرتبہ میرے غوس آدم کی نارے گا ہمیں ایک شخص لایا گیا بیمار ہے حضرت مہتروں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایلاج کیا لیکن ٹھیک نہ ہو سکا بڑے بڑے حکیموں نے ایلاج کیا لیکن صحیح نہ ہو سکا بڑے بڑے حکمہ نے ایلاج کیا صحیح نہ ہو سکا ابراہ تم یہ لوگ میرے غوس کی بار گامی آگئے امام اللہ علیہ کی بار گامی آگئے بہنے لگے حضور اس مریض کو لے کر طبیعوں کے پاس گیا ان نے کی اس کو لایلاج بتا دیا حکیموں کو دکھایا انہوں نے مرکل دیا طبیعوں کو دکھایا مرکل دیا اے میرے غوس آگ کی بار گامی آئے ہیں اس لیے کہ آگ کی بار گامی جو بھی آیا ہے کبھی کھانی نہیں باپس گیا جو بھی آیا ہے گوست آگ کی بار گامی کبھی کھانی نہیں گیا میرے غوس آدم رضی اللہ تعالی پیارے اسلامی بھائیو ابھی جو ہے پیارے اسلامی بھائیو میرے دوست آدم رضی اللہ تعالی زمین کی طرف چھٹے ہیں زمین سے میرے دوست نے کچھ اٹھایا امام الاولیاء نے کچھ اٹھایا پیروں کے پیر نے زمین سے کچھ اٹھایا اس مریض کے موں نے گام دیا اللہ کی قسم جو مریض چل نہیں سکتا تھا جو مریض بول نہیں سکتا تھا جو مریض پیارے اسلامی بھائیو باتیں نہیں کر سکتا تھا گوست آدم نے زمین سے کچھ اٹھایا موں میں کچھ چالہ بات کرنے لگا حضرات مہترم عویار پیاری سلامی بھائیو لوگ رس کرتے دو سے آدم بڑے بڑے حاکیموں نے مانا کر دیا بڑے بڑے طبیموں نے مانا کر دیا بڑے بڑے طبیموں نے مانا کر دیا لیکن ہی میرے غوث آپ نے دوئی سی دوا پیش کی میرے غوث کا چملہ سر کلمہ چل جانا دوئی سی آدم فرماتے کوئی دوا نہیں بلکہ سنو جس مدرسے میں پڑھنے والے بچے میرے بزردے ہیں ان کے قدم جس گھاس پر پڑھتے ہیں اسی گھاس کا تینکہ اٹھا کر اس لیے مومن گان دیا اس کو شفاہ حاصل ہو مسلکے آلہ حضرت جشن غصورہ کانفرنس حضرت علماء مفتی گلفام صاحب دبلہ حضرت علماء خالی صاحب دبلہ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے یہ ہے میرے گھاس کا مکان گھاس نے پڑھنے 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 بڑھنے پڑھنے 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 پڑھن کی خود میرے گوست کے قدموں کا علمیہ ہوا غوث آدم کے دمانے میں غوث آدم کے دمانے میں پیر سامنے اعلان کیا اگر میرا کوئی مرید میرا ماننے والا کوئی خطہ کرتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ کرلیتا ہے یا تو ایک مہینے کے اندر وہ توبہ کرلیتا یا ایک مہینے میں مر جاتا یا تو ایک مہینے میں توبہ کرلیتا یا وہ مر جاتا ہے میرے گوست میں قرمایا پیر صاحب آپ کا ماملہ یہ گوش کی محبت ملانے والوں گوش عظم سے پیار کرنے والوں بات اچھی لگے تو دو اچھے نواز دینا اور زیادہ اچھی لگے تو دو چھے لوگ کھڑے ہو کر نالا بھی لگا دینا حضرات باپ کن من کی داؤں میرا گوش نے سرمایا اوپین جی سنیئے آپ کا ماملہ یہ ہے کہ جو ہے آپ کا اگر چاہنے والا آپ کا ماننے والا کوئی گناہ کرتا ہے یا ایک مہینے میں توبہ کرتا ہے یا جو ہے مر جاتا ہے میرا گوش نے فرمایا میرا ماملہ اس کے پر آکسہ ہے میرا ماملہ اس کے اُلٹا ہے ہمرا دوش عظم نے فرمایا آپ کا مرید بنا کریں خطا کریں تو اس دوئے یا تتوبہ کر لیتا ہے یا ایک مہینے میں مر جاتا ہے میرا گوش فرماتے ہیں میرا ماننے والا میرا چاہنے والا میرا مجھ سے پیار کرنے والا اس وقت تک مرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے یہ شان ہے میرا غوش کی ایک بات سمات کریں انشاءاللہ اس کے بعد اللہ مولانا مفتی گلفام صاحب طبعہ کو آپ سمات کریں گے حضرات کے مرتبہ ایک شخص آیا گوشی آدم کی بارگاہ میں کرنے لگا حضور آم مجھے مرید کریں حضور آم مجھے مرید کریں اب وہ شبت آیا آ کر کہ لگا حضور مجھے مرید کرنے لگا اس نے فرمایا آؤ مرید ہو جاؤں کائے سے کفر کیسے کہ ایک آجت ہے میرے اندر ایک کمی ہے میرے اندر کہ وہ کیا ہے کہ میں شراب پینے کا آدھی شراب پینے کا آدھی ہو شراب لہذا ہمیں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ مرید بھی آپ کا بنوں گا میں چاہتا ہوں کہ شراب پینے چھوڑنا پڑا یہ شخص آیا کہ نے لگا حضور گوشی آدم میری یہ سرط قبول کرنے کہ عام مرید بھی بنانے اور مجھے شراب پینے چھوڑنا پڑا اب میرے گوشی آدم نے نظروں کو چھکایا ولیوں کے پھلینے نظروں کو جبایا مفتی گلفام صاحب دیکھے تو آنکھیں اکھنے کھول کہ دیکھیں کاری اظہار صاحب دیکھے تو آنکھیں کھول کہ دیکھیں کاری یامی صاحب دیکھے تو آنکھیں کھول کر دیکھیں لیکن جب اللہ کے ولی دیکھتے ہیں تو انکھوں کو بند کر کے دیکھا کرتے ہیں برادرانے ملتی سلامیوں پیاری سلامی بھائیوں میرے غوث میں نیاہوں کو نیچے کیا مسکر آ کر فرمایا کہ تیری شرط ہے کہ تُو سلام پینا نہیں چھوڑے گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ کی حضور کیا شرط ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جلوہ رہی ہو دا وہاں تو پیے گا مچھل جائے گا اس سے محبت کرنے والوں فرمایا کہ ہمارا چلوہ نہیں ہوگا گوش کی طاقت کو سمجھ نہ سکا سوچنے لگا جب تک گوش بارگاہ میں ہیں جب تک ہاتھ نہیں لگائیں گے گھر جائیں گے تو خود پھٹ کر پییں گے حضورؑ تو میں ہاتھ دے دیا کہاں حضورؑ مرید تو کر رہے ہو لیکن پینا نہیں چھوڑیں گے میرے گھوش میں پھرلایا ہاں یہ تیری شرط لیکن میری شرط دیکھتے ہیں میری شرط بھی دی اپنی نظروں میں رکھنا میری شرط کو بھی تُنہیں قبول کیا ہے کہاں آقا آپ کی بھی شرط کو مہنے مانا ہے کہاں ٹھیک ہے مرید مانا حتی دو حتی دو حتی دو حتی دن کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا ایک دن کے لینے کہاں حضورؑ گھر جانے کی اجازت دے میرے گھوش میں اجازت دے دی پیدر سفر کر کے آیا تھا حضرات دو چار دن تک سفر تے کیا حضرات مہترم ایک آبادی میں آتا ہے آبادی میں آنے کے بعد ایک دکان پر آتا ہے شرط تین بوت لوگوں لیا میں نے لگا سوچنے لگا میں نے کئی دنوں سے ہاں نہیں لگایا ہے آجا کھوٹے پی دی جائے گی حضرات مہترم تین بوت لوگوں لیا لاکھ کا انتظار کرا لاکھ ہو جائے تو ہم شرط پیئے اللہ کی قسم گوش سے محبت کرنے والے دیکھو گوش آدم کی طاقت تو دیکھو گوش آدم کی کنفت تو ابھی پیانی سلامی بھائیوں بغداد کی گلیوں سے بہت دور نکل کر آیا لاکھ کے سلاتے میں بوتل کو کھولے موں کے قریب نایا اللہ کی قسم جائے سے ہی موں کے قریب نایا سامنے دیکھتا ہے بغداد کا دولہ نظروں کے ساتھ میں حضرت علماء مفتی غلفان صاحب قبلہ حضرت علماء خالد علیہ تحسینی حضرات ابھی آیا حضرات تو اس آدم کو دیکھا اب یہ سوچ رہا ہے زیادہ دلوں تک دیکھا کہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہاتھ تو آگوں پر ہاتھ ملنے لگا بڑی گھر سے دیکھا کہ حضور آپ یہاں بھی کہ جہاں جہاں در رہے گا وہاں وہاں میرا چلگا رہے گا اے گھر سے محبت کرنے والوں گھر اس کو یاد کرو گے گھر اس تمہارے گھر میں آ جائیں گے گھر اس کا فیضان تمہارے ساتھ رہتا ہے میرا گرانے میں لگتا ہی سلامیا اب اس نے حجر کرنے لگا حضور راستے میں کئی ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے حضرات ابھی نے جلدی سے دکایا چھپایا گھر میں چل دیا دستک دی آ گیا مکام میں دستک دیا دربادہ کھولا بی بی نے کہا سلام علیکم بی بی جب یہ گھر سے گئے تھے تو گالیاں دو چار دے کر گئے تھے اور وہیں ہڑکا کر گئے تھے آج معاملہ کیا ہوا کہ آج گھس رہے تو سلام کرتے کہتے ہیں لکھتا ہے کوئی نیک مل گیا ایسا لگتا ہے کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ کر آ رہے کہی تھی نہیں نہیں میں پیر جو اپنے پیر کا مرید بن کر آیا ہو تو تو نے پینا بھی چھوڑ دیا ہوگا کہنا میں پیر کا مرید بھی بن کر آیا ہو پینے کی اجازت بھی دیکھ آیا ہو بی بی کہنے لگی یہ کیسا پیر کا یہ پیروں کا پیر ہے بڑا پیر ہے اللہ کی قسم کہنے لگا بی بی لیکن ان کی شرط یہ تھی جہاں میرا جلوہ نہیں ہوگا رہا تو سلام پیئے گا حضرات اس نے کہا مجھے مکان کے اندر بند کر دیا جائے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اس کو کمرے کے اندر بند کیا گیا اندرہ کیا پوتلوں کو سامنے رکھا لب پہ تائینا کی قسم اللہ کی قسم مسلمانوں اس نے پوتل کو کھولا تھا پوتل کو کھولنے کے بعد موکے قریب لایا تھا جو کمرہ پورو جو کی اس کمرے میں اندرہ ہی اندرہ تھا پوتل کھول کر موکے قریب لایا لب کی قسم پورے کمرے میں اوجانا ہو جاتا ہے پورا پورا مرا منفقر ہو جاتا ہے جب اس نے جنگل میں دیکھا تھا آبادی میں دیکھا تھا تو ایک گوشت کا چلوہ نظر آ رہا تھا ایک گوشت کا اندرہ چہرہ نظر آ رہا تھا لیکن کمرے میں جہاں جہاں نظر جا رہی تھی وہاں وہاں میرے گوشت کی سورہ نظر آ رہی تھی وہاں وہاں میرے گوشت کا چلوہ نظر آ رہا تھا حضرات اب جنہیں یہ کہنے لے کہا حضور یا آبی آگے لہذا دموتل گوشت کی طاقت کو دیکھا حضرات گوتلوں کو زمین پر پٹھا دیا کہنے لگا حضور آئندہ میں کبھی سلام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس لیے جب مگداد کے گوشت سے آسل کی ان کا نامت کا یہ آلم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کے موجزے کا آلم کیا ہوگا جب ان کے قطع پھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی جب ان کے قطع پھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا موتاج کا جب یہ آلم ہے مختار کا آلم کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ولا بولنے کے درمیان اگر کوئی شمعی غلطی ہوئی ہو اسے میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی زمیوات بولے سارے لوگ کریں اب جس کمیل میں آئے لیل وروشنی ہم نے دل جلا کے سر راہ دیا وما علینا اللہ البلاب